کیوں نو رہی ہو؟ میں ممہ کے پاس جا رہا ہے؟ ممہ کے پاس جا رہا ہے؟ اچھا ممہ کو بلا لیتے ہیں ممہ نے اپنے کے پاس نہیں ہے؟ آپ کی دوائی نہیں گئے؟ پاؤں کو چھوٹ نہیں کیا؟ دولی ماری جاؤں نمو نے ممہ کو گولی ماری؟ نہیں کیا؟ گولی اچھا گولی ماری جاؤں؟ میں ماری جاؤں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام بابر سلیم ہے ایک دل کو چیر دینے والی خبر انیس اور بیس جون کی درمیانی شب ہم تک پہنچی تھی لیکن یہ باقاعدہ نیوز فلیش ہوئی بیس جون کی صبح مین سٹریم میڈیا کے اوپر بارحال اس طرح ٹیک اپ نہیں کی گئی جب سے میں نے یہ خبر سنی جب سے اس کی تفصیلات میرے سامنے آئیں میں بیچین تھا اور اپنی معاشرتی اور مذہبی بھی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس خبر کے اوپر میں نے کام شروع کیا بیس جون کی صبح ایک ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ریکور ہوئی منگوپیر کے علاقے سے کراچی میں آؤٹسکرٹس ہیں منگوپیر بھی کراچی کا ایک مضافاتی علاقہ ہے یہاں سے ایک خاتون کی ڈیڈ باڈی ملی لیکن اس ڈیڈ باڈی کے ساتھ ایک تین سے چار سال کی بچی جو ہے زندہ وہ بھی وہاں سے ملی یہ خبر اتدائی طور پر ایک ریسکیو ادارے نے ہم تک پہنچائی اور یہ بچی جو ہے یہ بھی اس ریسکیو ادارے نے اپنی تحویل میں لے لی آگے جا کر آپ اس بچی سے جو مختصر سوال جواب ہم نے کیے ہیں وہ بھی دیکھ سکیں گے اس بچی کو بھی آپ دیکھ لی جائے گا میرا دل اس لیے دکھا ہوا تھا کہ میری اپنی ایک پانچ سال کی بچی ہے اس پورے واقعے کی جو دل چیر دینے والی داستان ہے وہ بیان کرنا مشکل ہو رہا تھا میں گدشتہ شب سے سچی بات آپ کو بتاؤں بہت بیچین تھا اب آکے میں نے حمد کی ہے کہ میں آپ تک اس سٹوری کو پہنچا سکوں یہ بچی اپنا نام فتو بتاتی ہے فتو یقیناً اس کا نکنیم ہوگا اس کے گھر والے اس کو پیار سے بولتے ہوں گے اس بچی کے سامنے انیس اور بیس جون کی درمیانی شب کو اس کی ماں کو مار دیا گیا یہ بچی اپنے مو سے بتاتی ہے کہ وہ کیسے مارا گیا یہ آپ اسی کے مو سے سن لی جائے گا اور پھر دو ڈھائی بجے کے قریب جب یہ واقعہ ہوا تو صبح تقریباً دس گیارہ بجے تک یہ بچی اس ویرانے میں اس خالی پلوٹ کے اندر تن تنہاں اکیلی اپنی ماں کی لاش کے ساتھ موجود تھی مجھے یہ واقعہ سننے کے بعد حتی یوسف علیہ السلام کا واقعہ آیا جب ان کے بھائیوں نے ان کو کوئے میں ڈال دیا تھا اور اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی تھی اس بچی کی حفاظت کے لیے بھی اللہ نے یقینین ویسے ہی فرشتے مقرر رکھے یہ بچی اپنی ماں کی ٹانگ کے نیچے اس کی دونوں ٹانگیں دب گئی تھی اور یہ پوری رات وہاں پر اکیلی پہلے روتی رہی اس کے بعد صبح یہ بے ہوش ہو گئی اور پھر اس کو صبح جو ریسکیو ادارے ہیں انہوں نے وہاں سے اپنی تحویل میں لیا کل تک ہمیں نہیں پتا تھا یعنی بیس جون تک ہمیں نہیں پتا تھا یہ خاتون کون ہیں جو ماری گئی ہیں لیکن ابھی کچھ انیشیل انگسٹیکیشنز جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں ماف کیجے کہ میں اس وقت لان میں موجود ہوں تو شاید کچھ شور آپ کو سننے کو مل رہا ہو تو انیس اور بیس جون کی رات جب یہ واقعہ ہوا تب تک اس باڈی کی ایڈنٹیفیکیشن نہیں تھی لیکن اب ہمیں پتا چل رہا ہے کہ جان سے جانے والی یہ خاتون جو ہیں ان کا نام ممتاز بی بی ہے یہ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں موٹی محل کے آس پاس کہیں رہتی ہیں پولیس ان کے ورسہ کو تلاش کر رہی ہے یہ بچی اس وقت بھی موجود ہے چھیپا ویلفیر کے پاس میں گزشتہ روز جب پہنچا چھیپا ویلفیر تو رات ہو چکی تھی اور میں نے پھر وہاں پر اس سے بات کی اس بچی سے وہاں جو رضاکار ہیں جو انچارج ہیں وہاں کے ان سے بھی بات کی دل کو کچھ تسلی ہوئی کہ وہ صحیح خیال رکھے رہے تھے بچی کو نہلار دیا تھا کپڑے چینج کرا دیا تھے میں اس پورے واقعے کے بعد جب رات کو میں نے قرآن کھولا آج صبح میں نے جب قرآن کھولا تو سورہ تکویر کی ایک آیت میرے سامنے آئی اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کا مفہوم ہے کہ پھر روز قیامت اس بچی کو زمین سے نکالا جائے گا جسے زندہ درگور کر دیا گیا تھا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کیوں قتل کیا گیا روز قیامت تو نجانے کیا معاملہ ہوگا جن بچیوں کو زمین میں دفنایا گیا لیکن اس بچی کو زمین میں نہیں دفنایا گیا لیکن زمین کے اوپر اس بچی کی زندگی اب کیسی ہوگی جس کے سامنے اس کی ماں کو مار دیا گیا جو پوری رات ایک بیابان ویرانے میں اکیلی پڑی رہی اپنی ماں کی لاش کے ساتھ میرے الفاظ میرا ساتھ نہیں دیتے ہیں میری اپنی پانچ سال کی بچی ہے میں بھی اس کو کبھی کبھی خطو اور کبھی پھتو کہہ کے بلاتا ہوں میں اسے پیار سے خالہ خطو خالہ پھتو بولتا ہوں کبھی کبھی یہ پھتو یقینی طور پر ہر ایک کا محافظ اللہ ہے یقینی طور پر ہر ایک کو پالنے والا اللہ ہے یہ بچی بھی اللہ ہی کی ذمہ داری ہے اسی کی مخلوق ہے لیکن اس دنیا میں جنہوں نے یہ کام کیا وہ شاید آخرت میں اور دنیا میں سکون نہیں پاسکیں گے میں کل جب گیا تھا چھیپا کے دفتر تو چھیپا ویلفئر والوں میں وہاں میری ان سے کیا بات ہوئی وہ تفصیلات اب آپ دیکھ لیجئے اور اس میں جو میں نے درخواست کی ہے میں یہاں بھی کر دیتا ہوں کہ کوئی اس کے ورسہ کو جانتا ہے کوئی پہچانتا ہے تو اللہ کے واسطے خدا کے واسطے اس بچی کو اس کے ورسہ تک پہنچانے میں مدد کریں اب آپ جو اس بچی کا احوال ہے جو چھیپا ویلفئر میں اس وقت موجود ہے وہ آپ دیکھ لیجئے نام کیا ہے آپ کا باتو اممہ کا نام کیا ہے پابا کا ویرب رار ابرا نام بلال آپ کا نام بلال ہے اممہ کا نام کیا ہے م aunت کے ورسہ نینا ناپی نینا ناپی نینا نینا ناپی نینا 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 زیندابی 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 اممہ کا نام اچھا تو نیمو پر آپ کو گھر سے لے کر آئی تھی نا ممہ کو وہاں وہاں پہاڑوں میں آپ کو لے کر گئی نیمو لے کر گئی تھی نہیں اچھا گاڑی اُگڑ کیا ہے گاڑی کو انسی رکشا دا بائک تھی کیا دا بائک تھی بائک تھی بتو انکل کو بتاؤ ممہ کو کس تے مارے انکل کو بتاؤ نمی نے مارے نمی نے مارے ممہ کو یہاں مارے کیا مارے دولی یہ پاؤں سے چلا ہے آپ کا دولی دولی سے چلا ہے ممہ کو اچھپت کے آپ رات پر ہوتی رہی ممہ کو دیکھ کے ممہ نہیں اٹھیں نہیں ممہ سو گئی تھی پھر آپ نے کیا کیا ممہ کو اٹھایا نہیں نہیں اٹھایا آپ بھی سو گئی اور نمو چلی نہیں مارے ممہ کو دولی ماریا نمو نے ممہ کو گولی ماری ہے نہیں کیا گولی اچھا گولی ماری ہے جی میں نے آپ لوگوں کو جب جو سارا واقعا سنا چکا ہوں اس کے بعد میں کراچی میں جو ویلکھئر اسوسییشن ہے بہت بڑی ویلکھئر آرگنیزیشن ایم سوری اسوسییشن کہہ رہا ہوں چیپا ویلکھئر اس کے دفتر پہنچا جہاں پر یہ بچی موجود ہے اس وقت میں بات کروں گا ان کے ترجمان سے چوزری شاہد سے شاہد مجھے یہ بتائیں یہ پہلے تو آپ لوگوں کو جب اطلاع ملی آپ لوگ پہنچیں یہ بچی کیا کریں سب سے پہلے تو یہ بڑا ہی ترجمان پر کیا ہوا آج کا یہ صبح چیپا کنٹرول آپ سوڑا دور سے پہلے نہیں کیونکہ میرے پاس مائک نہیں ہے صبح جو ہے سب سے پہلے یہ چیپا ہیلپ میں مانگزرو پر کولزرو پر کال آتی ہے ایک وانکھائر کی پلیچہ الکار کی کہ بھئی یہ مانگو پر وانگی روڈ میں خاتون کو بلی ماری ہے تو جیسی چیپا ریسکیو ٹیم چیپا ایمبولیس واپنس کی تو پتہ لگتا ہے یہ ایک خاتل کی مہیت ہے جس کو ہیڈ شوڑ ہے جس کے ساتھ بھول لے گئی ہے اور اس کے ساتھ بچی بھی ہے جو اس وقت لگ رہا ہے وہ سو رہی ہے تو جب بچی کو اٹھایا تو پتہ لگا کہ بچی جو ہے وہ رات سے ہی ماں کے ساتھ ہے اور یہ اس کی والدہ کو گولی ماری ہے تشروط کیا ہے اس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئی ہے اور یہ بچی جو ہے ماں سے لپڑ کے رات پر پہلے تو روتی رہی ہے اور پھر تھکار کر یہ سو گئی ہے اور وہ ایسا ورانہ تھا جہاں پر یہ بچی اپنی ماں کے ساتھ لپڑ کے لیٹی رہی ہے سو گئی ہے کہ جہاں پر ایک نارمل انسان جا بھی نہیں سکتا سو بھی نہیں سکتا اتنی خطرناک وہ جگہ ہے اتنی وحشت والی وہ جگہ ہے مطلب کہ وہ آپ ایسا کہلیں کہ پہاڑ ہے اور جنگل میں جھاڑی ہیں اور وہ بیرانے کے اندر اپنی ماں کو لے گئی یہ چپک کے لیٹی رہی ہے جب یہ بچی جو ہے کوڑی جو ہے کاروائی کے بعد عباسی سے چھپا صلتخانے آئی ہے کاروائی کے بعد تو اس خاتون کا بائیومیٹرک کیا جائے چھپا دردہگاں میں بائیومیٹرک کر کے آگے بے جائے اب تک شنافت ہوئی ہے اب تک تو بائیومیٹرک کر کے ان کو بے جائے تو انشاءاللہ شنافت آ جائے گی امید ہے اگر ان کا ناظرہ میں کوئی ایکارڈ ہوا اب تک کوئی اس کے گرسہ کوئی لوحقین کوئی پیچھے آیا ہے نہیں ابھی تک کوئی ان کے بچی کو خبر دے کے کوئی آیا ہے خدا نخواستہ کوئی پیچھے نہیں آتا ہے تو شاید مجھے لئے بتائیں کہ پھر اس بچی کو یہ کیا آپ کے پاس آئے گی کیا کریں گے اس کو کیا کریں گے چھپا 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 میں رہ گیاں مکفالت کریں گے بچی کے بچی کے بچے میں اس کا جو بھی معاملہ اور اچھپا خونڈیشن دیکھیں گے صحیح ہے اور یہ اس کا مکمل تربیتی نظام سب کچھ جائے سے بول بچوں کر رہی ہے انشاءاللہ یہ بچی بھی اسی طرح مل بڑھ رہے گی انشاءاللہ آپ نے ہم کو جزائے خیر دے بات کرنے کے لئے الفاظ مل نہیں رہے ہیں اب ارحال اللہ پاک اس بچی کے نصیب بیتر کرے ایک ریکویسٹ میں کروں گا جو جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر اس کے ورسہ کو کوئی جانتا ہے میں سکرین پر اپنا نمبر دے رہا ہوں اس کے ساتھ چھیپا ویل فیر کا نمبر بھی دے رہا ہوں اگر کوئی اس کے ورسہ کو جانتا ہے تو وہ پلیز ان نمبروں پر رابطہ کریں اس بچی کی کفالت ویسے تو چھیپا فاؤنڈیشن کر لے گی لیکن اپنوں کے ہاتھ میں پلیوی بچی میں بڑا فرق ہوتا ہے اگر دیروں کے ہاتھ میں پلے میری آپ سے درخواست ہوگی زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس بات کو پہنچائیں اور اس بچی کے ورسہ اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یا کوئی جانتا ہے تو پلیز جو میں نمبر دے رہا ہوں نیچے دسکرپشن میں بھی دے دوں گا اور میں سکرین پر بھی دے رہا ہوں میرا ذاتی نمبر بھی ہے چھپا جو ویل فر ہے اس کا نمبر بھی ہے پلیز آپ لوگ اس پر رابطہ کریں اور اس بچی کے ورسہ کو اس بچی کو ان سے ملوانے کی کوشش کریں اللہ پاک اس کے نصیب اچھے کریں ہم سب کو توفیر دے کہ ہم غربہ کی مدد کریں ان لوگوں کی مدد کے لیے آگے آئیں اور اس قسم کے واقعات میں جو کردار ہم ادا کر سکیں وہ کم از کم امادہ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ